السلام علیکم ویڈیو میں میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا جاتا ہوں آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ تو ایک ویلوگر تھا اور یہ ویڈیو گیم پلے کیسے آگیا اس کا تو یہی چیزیں آج میں ڈسکس کرنے رہا ہوں کہ آج سے میں نے تھوڑا سا بریک لینا اپنے چینل پر ویلوگنگ میں ڈیلی لائف روٹین میں نہیں شو کروں گا as because میرے تھیسس چل رہے ہیں اور میں بہت زیادہ بیزی ہوتا ہوں ایسے ریکارڈنگ کر کے اس کی اوپر ویس آور کرنا میرے لیے بہت زیادہ سیمپل ہے دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اور میں جو ڈیلی لائف روٹین ریکارڈنگ کرتا تھا اس میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا تھا اور ایڈیٹنگ کرتے وقت بہت زیادہ دماغ کھپتا تھا جتنی میں محنت کر رہا تھا اتنا مجھے اس کا رسپونس نہیں آرہا تھا that's why میں نے اب ڈیسائیڈ کیا کہ میں ڈیلی لائف روٹین نہیں شو کروں گا جب تک میرے تھیسس نہیں ہو جاتے تھیسس کے بعد انشاءاللہ قوالیٹی آف کونٹنٹ اور انشاءاللہ ویلوگ میں امپرویمنٹ آئے گی اور ایکیپمنٹس میں بھی امپرویمنٹ آئے گی تو فیلحال کے لیے میں اپنے چینل سے ڈیلی روٹین کی بریک لے رہا ہوں ویڈیوز ڈیلی آئیں گی کومنٹری ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ جو میں کام کر رہا ہوں گا اس پر ووائس آورز ہو جائے کریں گے تو فیلحال دو تین دن سے میں تھوڑا سابسٹ بھی تھا ٹھیک سے ویلوگ نہیں کر پا رہا تو اب آپ لوگ میرے پیچھلے دس ویلوگز جا کے دیکھ سکتے ہو کہ میں نے فل ایفٹ دکھائی فل انٹرٹیننگ ویلوگ بنانے کی ٹرائی ماری بٹ اگین سٹل وہی چیز ریپیٹ ہوئی کہ مجھے کوئی رسپونس نہیں ملا کمیونٹی کی طرف سے بھی نہیں ملا خبری وائٹی کو میں نے کئی بار اپنی ساری انفرمیشن بتائی کہ ساتھ آٹھ منت سے میں ویلوگنگ کروں تو پلیز تھوڑی سی آرڈینس تھوڑا سا شاؤٹ آٹ مل جائے تو مجھے بھی اپریسیشن ملے گی بٹ سٹل ایک کمیونٹی ایسی ہے جس کے فالورز جس کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہوتے ہیں صرف اسی کو ہی سپورٹ ملتی ہے اسی کی ہی نیوز کور ہوتی ہے تو یہ نیوٹرلائزیشن نہیں ہے یہ نیوٹرل پروسیس نہیں ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے جو آپ ایسے یوٹیوب چینلز کی کور کرتے ہو نا جن کے آڈینس بہت زیادہ ہے تو یار یہ چیز غلط ہے چھوٹے یوٹیوبرز کو بھی ساتھ دینا چاہیے وہ بھی آخر آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں آپ پہلے انکوائری کر لیا کرو کہ یار دیکھو کہ یہ چیز کام صحیح کر رہے ہیں یا مطلب اس کا کونٹینٹ میں کیا چیز ہے کیا کمی ہے کہ آڈینس نہیں آ رہی کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نیا یوٹیوب چینل ہوتا ہے اس کو گروہ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس پہ آڈینس لانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اگر ایسے سپورٹ تھوڑی سے مل جائے تھوڑا سا بوسٹ اپ مل جائے کئی لوگ کونٹینٹ بہت اچھا بنا رہے ہیں بہت ستیل ان کے پاس آڈینس نہیں ہے جیسے کہ میں اپنی طرف سے فل ٹرائے کرتا ہوں ویلوگ اچھے سے بنانے کی ہر چیز کو اچھے سے میں پریزنٹ کرتا ہوں کوئی کرنچ چیز نہیں میں ٹرائے کرتا کوئی والگر لینگویج نہیں یوز کرتا بہت ستیل میرے پاس آڈینس نہیں تھی تو میں نے کئی لوگوں کو کہا کہ اگر آپ لوگ تھوڑی سی ہو سکتی اگر آپ سے تھوڑی سی پرموشن تو کر دیں لیکن نہیں ستیل یہ چیز ہے نا کہ یہاں پہ پیسے کے بغیر پیسہ دیکھ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والا رول کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا اللہ کی رہا پہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تو ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے اللہ چاہے گا نا تو ہم اوپر آئیں گے اپنے ویلوگ سے تب تک ہم اس پہ وائس آور کریں گے اور اپنی روٹین شو نہیں کریں گے کیونکہ میری ابھی مجبوٹی ہے میں ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کر چکا ہوں ابھی میرے پاس صرف بیس پندرہ بیس دن ہے تو میں نے اپنا پروڈکٹ بغیرہ تیار کرنا ہے تو اس پہ کام پہ فوکس کرنا ہے ڈے نائٹ محنت کرنی پڑے کہ تب جا کے میرے پروڈکٹ تیار ہوگا تو میں نہیں چاہتا کہ ابھی فیلہ حال میرا ٹائم زائیہ ہو اور ویلوگ سے جس سے مجھے کچھ فائدہ بھی نہیں ہو رہا اسی پہ محنت کر کے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تو اسی لیے اب سے میں نے ڈیلی روٹین والے ویلوگز نہیں بنانے تو بس آج کے ویلوگ میں بس اتنا ہی تھا